آج ہم پڑھیں گے امپارٹینس آف آرگینک کیمسٹری آرگینک کیمسٹری کی کیا امیت ہے تو آرگینک کیمسٹری جو ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ آرگینک کیمسٹری کیا ہے تو کیمسٹری کی وہ برانچ جس میں ہم آرگینک کمپاؤنڈ کو سٹیڈی کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کانسی برانچ ہے کیمسٹری کی آرگینک کیمسٹری اس کے مطلق ہم ڈیٹیل میں پریویس ویڈیو میں بات بھی کر چکے ہیں کہ آرگینک کیمسٹری کی کیا ڈیفنیشن ہے اور آرگینک کیمسٹری جو ہے وہ کس کو ڈیل کرتی ہے آرگینک کیمسٹری کس کو ڈیل کرتی ہے آرگینک کمپاؤنڈز اور آرگینک کمپاؤنڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر جو کمپوننٹس ہوتا ہے یا جو اسنشل ایلمنٹ ہوتا ہے وہ کاربن ہوتا ہے یعنی ہائیڈرو کاربن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آرگینک کیمسٹری میں ہم کس کی سٹڈی کرتے ہیں ہائیڈرو کاربن کی سٹڈی کرتے ہیں یا پھر ہائیڈرو کاربن کے ڈیریویٹیوز کی یا پھر ان کے ڈیریویٹیوز کی ہم سٹڈی کرتے ہیں تو آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ ان کے سٹڈی کرتے ہیں تو آرگینک کمپاؤنڈ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے ہماری لائف میں ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ڈلی لائف میں دیکھیں تو ہم جو ہے روزانہ جو ہے ہم آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ہماری جو فوڈ ہے کھانا ویرا جو ہم کھاتے ہیں اس میں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں وہ کس سے مل کے بنی ہوتی ہیں آرگینک کمپاؤنڈ سے مل کے بنی ہوتی ہیں میڈیسنز ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے جو کلاٹس ہوتے ہیں وہ کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ارگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھوں گا کلاٹس ٹھیک ہے تو ارگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیونگ باڈیز ہیں یعنی جو لیونگ تنگز ہیں جو جاندار چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیونگ ارگنزم ہیں ان میں جو آرگینک کمپاؤنڈ ہو گے ہم کہتے ہیں بائیو مالیکیولز کیونکہ وہ لیوونگ تینگ میں ہوتے ہیں تو بائیو کہتے ہیں لائف کو اور مالیکیول ایسے مالیکیول جو لیوونگ تینگ میں پائی جائیں ہم کہتے ہیں بائیو مالیکیول جیسے یہاں پر ہم لکھیں گے کاربو ہرڈرویٹس پلانٹس میں پائی جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس بائیو مالیکیولز ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پروٹین جو کہ میٹ میں پائے جاتی ہے پروٹین پی آر او ٹی ای آئی این اور کچھ دالوں میں بینز جو پروٹین پائے جاتی ہے اور جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں یا پھر پروٹین ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں یعنی لیوینگ ٹھنگ میں پائے جاتے ہیں اور یہ کیا ہیں یہ آرگینک کمپونڈ ہیں اسی طرح انزائمز جو ہماری باڈی میں ہونے والے جو کیمیکل ریاکشنز ہیں بائیو کیمیکل ریاکشن ہیں ان کو جو ہے وہ کٹیلائز کرتے ہیں ان میں انزائم کیا کرتے ہیں کٹیلسٹ کا رول پلے کرتے ہیں انزائمز ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں ایزا کٹیلسٹ جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں کٹیلسٹ کیا کرتا ہے کہ ریاکشن کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے تو جو لیوینگ آرگنزم میں جو ہونے والے جو ریاکشن ہیں ان کی سپیڈ کو کان بڑھاتے ہیں انزائم بڑھاتے ہیں اسی طرح جو نیوکلیک ایسیڈ ہے وہ کیا ہے بائیو مالیکیول ہے نیوکلیک ایسیڈ اس طرح بے شمار جو مالیکیول ہیں یا کمپاؤنڈ ہیں میں یہاں پہ ایکزمپل دے سکتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو ایکزمپل ہیں یہ کیا ہیں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اسی طرح لپرڈز ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اور ان کو ہم کہاں سٹیڈی کرتے ہیں ان کو ہم آرگینک کیمسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ڈیلی لائف میں اگر ہم بات کریں تو جو پلاسٹکس ویرہ ہے شاپنگ بیک آپ دیکھتے ہوں گے پلاسٹکس وہ کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پینٹ انڈسٹری پینٹس بناتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ جتنے بھی کیمیکل یوز کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں وہاں پہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان آرگینک کے ساتھ آرگینک کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح جو فرٹیلائزرز ہیں فرٹیلائزرز ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور فرٹیلائزر کیوں بناتے ہیں فرٹیلائزرز کیا ہوتے ہیں فرٹیلائزرز جو ہے یہ ایسے کمپاؤنڈ ہیں کہ جو ہماری جو کراپس ہیں ان کی گروتھ کو بڑھاتے ہیں تو فرٹیلائزرز اسی طرح پیسٹی سائیڈز پیسٹی سائیڈز ٹھیک ہے کیڑے مار جو عدویات ہوتی ہیں جو انسیکٹس کلر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں پیسٹی سائیڈز اسی طرح ڈیٹرژنٹس ڈیٹرژنٹس جن سے ہم کپڑے ورد ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹرژنٹس ورد یہ سب کے سب آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ کیا ہیں آرگینک کمپاؤنڈز ہیں اور ان کو ہم کانا سٹیڈی کرتے ہیں ان کو ہم آرگینک کیمسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم گاڑی جو چلاتے ہیں اس کے لئے ہمیں فیول ریکوائر ہوتا ہے اور فیول کیا جیسے پیٹرولیم یعنی پیٹرول ہے ڈیزل ہے اس کے علاوہ لبریکیٹنگ آئل یہ سب کے سب کیا ہیں یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اور یہ سب آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اور ان کو ہم کانا سٹیڈی کرتے ہیں آرگینک کیمسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں آرگینک کیمسٹری کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہماری لائف میں آرگینک کیمسٹری میں چونکہ ہم آرگینک کمپاؤنڈ سٹیڈی کرتے ہیں اور آرگینک کمپاؤنڈ کا ہماری جو دیلی لائف ہے اس میں بہت زیادہ ایم رول ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آرگینک کمیسٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری دیلی لائف میں